اور سیکنڈ چیز یہ کہ جب ہمارا پی ایس ایل چل رہا ہوتا ہے تو اور لیگز بھی ہوتی ہیں تو پلیئرز کے پاس آپشن ہوتا ہے جب آئی پی ایل چلتا ہے تو وہ کرفیو لگا دیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لئے بینیفیشل نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ہی سیم پیچ پر کر رہے ہوں جو ہماری عوام ہیں وہ ظاہر ہے ہمیں دیکھے گی آئی پی ایل والی آئی پی ایل کو دیکھے گی جو گھرے پلیئرز ہیں وہ کبھی بھی بنا کر سکتے ہیں جب وہ اس کو بنا کر رہے ہیں تو وہ پی ایس ایل میں کیوں آئیں گے نمبر بن سوال یہ کہ پی ایس ایل تو اتنا پیسہ ہی نہیں دے رہا جب یہ کلیش کریں گے تو بہت سارے لوگ چاہید اس خوشوہبی میں مبتلا بھی ہوں گے کومے سوچتی ہیں لڑی بانا آگے لو پتا ہے ککنی آئی پی ایس ایل کابلہ کرنے جلے کہاں سے کر سکتے تمہیں مجھے ایک ساک نمبر نمبر نے پتا ہی آپ گوگل کر لیں میرا خال میں یہ بلینز اوف بلینز اوف ڈالرز میں جلے گی چھپیس ازار کروڑ کراہ میں نہیں نہیں ہوں ہونا کھونا چھپیس ازار کروڑ انڈیا نے ہوں کیا ہوتا ہے یہ ڈیجیٹل رائٹس پتا رہا ہوں تو انفلنس کو ہے انڈیا کا دیکھیں جو امپائرز ہوتے ہیں جو پریئرز ہوتے ہیں جو افیشل ہوتے ہیں سب کوشش ہوتے کہ آئی پیل کو جائیں کھینے پارٹیسپیٹ کریں پیسہ بہت ہے اور میں نے جو سنا ہے کہ اپنے لوگوں کو بلائے جاتا ہے افیشل کو اور ان لوگوں کو خوب انٹرٹین کیا جاتا ہے تو وہ بہت ہی ضروردس قسمتا ہے ان کا انٹرٹینمنٹ کوئی بھی اس کو مس نہیں کرنا چاہتا ہے کہ جو سب سے بکس ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں سٹے کی بکیں یہ انڈیا سے چلتی ہیں اور ہماری تو پر شفاف شفاف پی ایس ایل ہوتی ہے ان کے ہاں بڑی بک بھی چلتی ہیں یہ بات تو ہے بڑا نام میں نے بڑی بک انڈیا سے ہی چلتی ہے میرا جاتی کیا لے یہ میرا اپنا پرسنل بیو ہے فلوپ شو ہے پی ایس ایل ہی سیکنڈ اور تھرڈ موسٹ ویلیگ لیگ لیگ آئی پی ایل ناو اوورال سپورٹس میں تو تم کہاں ترسٹینڈ کرتے ہو کئی نہیں وہ ہنڈرڈ تھاوزن کروڑ پہ پہنچ گئے ہیں تو میں کسی نے ہاتھ پکڑا ہویا کہ تم پانچزار پانچزار کروڑ کے لیگ بھی نہیں کرا سکتے کیوں نہیں کرا سکتے کیوں نہیں کرا سکتے اچھا ایک یہ بھی کنسپیریسی ہے کہ انڈیا کیوں کہ چاہتا ہے کہ آئی پی ایل پرموٹ ہو تو اس لیے انہوں نے سہی مینج میں نہیں کیا کون انڈیا ہز موڈ آن یار تو میں کیا لگتا ہے یہ انڈیا بیس سال پہلے والا ہے یا میرا مینجو انڈیا دیکھا پچی سال پہلے جس میں کوئی سوشل میڈیا کو نے ایک دن میں یہ وہ انڈینز نہیں ہیں جو آج سب ٹی سال پہلے جو ٹریول نہیں کرتے تھے ان کے ہاتھ پہ سوشل میڈیا نہیں تھا تم اب نہیں کرلو پھر تو میٹے کے ماہ دو تم اب نہیں بڑی کرلو کیوں پھر چھے سال ٹیم نہیں لارے دس ٹیمیں نہیں منا رہے تو اپنا برینڈ منا رہ تو بنا رہے نا بھئی ان کا کیا قصور ہے وہ پیسے لگا رہے ہیں وہ پیسے بنا رہے ہیں تو ہاتھ پو کیا مامے لگتے ہوئے مجھے ایک ایک نمبر نمبر نے پتا یہ آپ گوگل کر لیں میرے خال میں یہ بلینز اف بلینز اف ڈالر میں چھپیس زاک روڑ میں نہیں نہیں ہوتا گرونا چھپیس زاک روڑ انڈیا نے ہوتا ہے یہ ڈیجیٹل رائٹس بتا رہا ہوں یہ ڈیجیٹل رائٹس بتا رہا ہوں کانٹین کریشن کے تین زاک روڑ اور ڈال رہے ہیں بیچ میں اور میرے خال میں کوچھ ایک ایک ہے آپ کیوں فکر چیکھوٹوں کے لئے میرا ذاتی خیال ہے یہ میرا اپنا پرسنل ویو ہے کلاپ شو ہے پی ایس ایل نائی جس طرح کے پہلے ہم نے دیکھے پی ایس ایل سٹھ سیون وہ ٹاپ کلاس ہو جائے ٹاپ برانڈ جو آ رہے تھے نا اوور سیز پلیئر نامی گرامی جو اپنے ملکوں سے کھیلتے تھے ڈی ویلیرز بھی آیا ملر بھی آیا بڑے بڑے نام آئے ایک راشد نہیں آیا لاہور کی ٹیم میں آپ نے دیکھا لاہور کی ٹیم کا کیا حال ہو گیا کولیفائی نہیں کری کراچی میں جو پچھز بن رہی نا نا کراؤڈ آ رہے اور جو پچھز بن رہی ہیں میرا خیال ہے افسوس ہو رہا ہے دیکھ کے کہ پچھ بنانا ہی نہیں آ رہی ایک دن کا ٹائم بھی ملتا ہے پھر بھی نہیں بنا پاتے تو کہاں پبلک آئے گی کہاں سے آپ کے پی ایس ایل کی ریٹنگ آئے گی پیسہ لائیں پی ایس ایل میں برانڈنگ کریں ایک مہینے کا ٹورنا میٹو تھا ایک مہینے بعد سب بھول جاتے کہ پی ایس ایل بھی تھا یہ پیسہ دالنا پڑے گا تو پلیئرز آئیں گے آپ دیکھیں ابھی رادر فورڈ چلا گیا ایک ہفتہ پہلے کہ جو سب سے بکس ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں سٹے کی بکیں یہ انڈیا سے چلتی ہیں اور ہماری تو پھر شفاف شفاف پی ایس ایل ہوتی ہے ان کے ہاں تھوڑی بک بک بھی چلتی ہیں یہ بات تو ہے دیکھیں اس میں دو تین ممالک کا بڑا رول دکھائی دیتا ہے جہاں جہاں کرکٹ ہو رہی ہے وہاں یہ ایلیمنٹ تو پایا جائے گا بڑا نام میں نے سب سے بڑی بک انڈیا سے ہی چلتی ہے ہے نا بی سی سی آئی اتنا ہے اتنا ٹیلنٹ لے کر آ رہی ہے اتنا پلیئرز دے کر آ رہی ہے وہاں اپنی بک کو کیوں نہیں کنٹرول کرتے ہیں اس چیز کو بر کیوں نہیں کام ہوتا نظر آتا اس پر خاموش رہتے ہیں یا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں چلے چلے دو یہ بات دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کا بھی اپنا ایک یونٹ ہے ہر کرکٹ بورڈ نے بھی اپنا ایک انٹی کرپشن یونٹ بنایا ہے بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی کئی نہ کئی اور ہو سکتا ہے وہ جانبوچ کے بھی آؤٹ وہ جس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں جس طرح کہ ہم نے سکانگلز دیکھیں یہ ذرا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کو بھی دیکھنا چاہیے اور تمام کرکٹ بورڈ کو بھی دیکھنا چاہیے اور بی سی سی آئی کو زیادہ دیکھنا چاہیے آپ کا اپنا انٹی کرپشن یونٹ ظاہرے جب آپ کا اتنا بڑا ایک نام ہو رہا ہی ہو رہا تو یہ چیز تو ہر کسی کو پتا ہے کہ جی سب سے بڑی بک جو ہے وہ ایڈیا سے چلتی ہے تو اگر بک چل رہی ہے تو اس کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا ہے تو پھر یا تو خود ہی انوالمنٹ ہے آپ اس میں یا پھر معاملہ کچھ اور ہی لیکن نسیم بھائی اگر پی ایس ایل اور آئی پی ایل ایک ہی اس پر ہو جائے نا مطبع ایک ہی ڈیٹس پر آ جائے تو ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے ہم اس سے فائدہ اس طرح ہو رہا ہے کیونکہ چیمپئنس ٹروفی ہے دو ازار پچیس میں اور یہ ذاری فیبریڈی اور مارچ کے بیش میں ہے اپریل سے آئی پی ایل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اب ایپی ایل میں ہوتا ہے کہ جہرے جتنے سارے پلیئر تو وہاں پہ نہیں پک ہوتے جو سولڈ آؤٹ نہیں ہوں گے انہیں ہم بھی پک کر سکتے ہیں اور سیکنڈ چیز یہ کہ جب ہمارا بی ایس ایل چل رہا ہوتا تو اور لیگز بھی ہوتی ہیں تو پلیئرز کے پاس آپشن ہوتا ہے چب آئی پی ایل چلتا ہے تو وہ کرفیو لگا دیتے ہیں چھتیس کروڑ سے پہ تالیس ہزار کروڑ کہ حالی ٹی وی ریٹس گئے ہیں تو تم کہاں سٹینڈ کرتے ہو کہتے ہیں باقی چھے ٹی میں ساروں ٹیم نہیں لانچ کرنے دن تھے میں بھی شاہ باش وہ ہنڈرڈ تھازن کروڑ پہ پہنچ گئے ہیں تو میں کسی نے ہاتھ پکڑا ہویا کہ تم پانچزار کروڑ کے لیگ بھی نہیں کرا سکتے ہیں کیوں نہیں کرا سکتے ہیں فراڈ اینجلی نہیں کرا سکتے ہیں یہ ٹوٹل مسئلہ میرے ملک کا مسئلہ یہ ہے نہیں کرنا کومے سوچتی ہیں لڑی بانا آگیا پتہ ہے کھنی آئی پی آس ان کاملا کرنے جل کہاں سے کر سکتے ہیں تم کاملا ہوئی ابھی فورن سے فورن شالکوٹ لانچ کرنی تھی پنڈی ایکسپریس لانچ کرنی تھی کشمیر لانچ کرنی تھی ساتھ ہی گلگل بلتستان لانچ کرنا تھا ساتھ ہی دو ٹیموں کو مارجن رکھنا تھا جو نیچے سے اوپر آئے ہیں جو اناچہ کے لئے ان کو ریلیگیٹ کرو اور اس کو ورموٹ کرو کسی نے آپ کو منع کیا تھا لوگ آگے بچے لیگیں کرا رہے ہیں آپ کے ناک کے نیچے آپ انہیں سویو دے رہے ہو تمہیں کیا مسئلہ ہے یار بیسیکلی ہمارے اندر وہی نہیں میں بھی تسیب بے آگے مائک لاؤگے بے آگے پتہ ہے کھنی مارج کا پتہ ہی نہیں یہ ہو رہا وہ ہو رہا تو پھر یہ ہمارے لئے بینیفیشل نہیں ہے ہم دونوں ایک ہی سیم پیج پہ کرے ہیں جو ہماری عوام ہیں وہ زیارے ہمیں دیکھے گی آئے پیل والی آئے پیل کو دیکھے گی چند پلیئرز ہمارے پاس کھیل رہے ہیں جنہوں نے ابھی آئی پیل کھیلنے کے لئے جانے وہ ہمارے پاس کھیا ہے ایویل ایبل تھے اچھا اب ایک کونسیپٹ پتہ نہیں ہو تو آسٹریلیا اور انگلینڈ اور یہ وہ مالکیں ہیں جن کے کرکٹرز اچھی اچھی آفر ٹھکڑا دیتے ہیں جیسے ابھی آپ شیر واتسن کا دیکھے نا نسیپل جب پی ایسل ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ اس کے ساتھ اور بھی سیریز لیکس چل رہی ہوتی ہیں تو پلیئرز کے پاس آپشن بہت ہوتا ہے یہ سوال میں نے سوائے کیا جب آئی پیل چاہتے ہیں تو آئی سی سی تو زائر ہے بی سی سی آئی اور آئی سی سی آئی سی پیش پر ہیں تو وہ ساری لیگز رک جاتی ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے ہم اپنا پی ایسل لکھیں اسی ونڈو میں اگر ہم چیمپیانس ٹوفی کو اوست کر رہے ہیں تو ہم اس ونڈو میں اپنا پی ایسل لکھیں گے دیکھیں اگر ہم اس ونڈو کے اندر اپنا پی ایسل رکھیں گے تو بنگلہ دیش پریمیار لیگ بھی اسی ونڈو میں ہوگی کہ اس کی بھی ٹائمنگ تقریباً سی ملار ہے آئی ایل ٹوئنٹی کیا وہ بھی جو ہے جس دن ہماری لیگ شروع ہوئی ہے اس دن وہ ختم ہوئی ہے کیا وہاں جو پلیئرز آ کے پارٹسپیٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں تو آٹھ ہمارے پلیئر ہوتے ہیں ہم چار کا آپشن دیتے ہیں آئی ایل ٹوئنٹی میں تو تین لوکل پلیئر ہوتے ہیں باقی تو سارے باہر کے کھیل رہے ہوتے ہیں تو موسٹ لی وہ پلیئرز کا جو پلیئرز کی تعداد ہوتی ہے وہ پی ایس ایل میں آ جاتی ہے یا وہ بی پی ایل میں چلی جاتی ہے کیونکہ آئی پی ایل بعد میں ہوتا ہے تو کنفیوزن ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ بڑھے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ موسٹ لی جو گھرے پلیئرز ہیں وہ کبھی بھی منا کر سکتے ہیں جب وہ اس کو منا کر رہے ہیں تو وہ پی ایس ایل میں کیوں آئیں گے نمبر ون سوال یہ ہے پی ایس ایل تو اتنا پیسہ ہی نہیں دے رہا جب یہ کلیش کریں گے تو بہت سارے لوگ چاہید اس خوشوہبی میں مطلع ہے جہاں ہی دوستہ آپ سے بھی نئے اس ویڈیو میں دیکھا کہ سوگ افتر نے پی ایس ایل کو کھا کہ یہ بہت ہی بیکار لکھ ہے یہ فراڈ لکھ ہے اور ساتھ نے یہ بھی گولا کہ پی ایس ایل نے پیسہ نہیں ہے پیسہ وہی دوڑتا ہے جہاں پر پبلک ہوتا ہے جہاں پر پیسہ ہوئی دھوڑے گا پی ایس ایل کو دیکھنے لینا کوئی اس کی لوکل پبلکس آ رہی ہے باہر کی پبلکس آ رہی ہے اس کا جو اماؤنٹ ہے اور پیس لو ہے اور ایسا کھا جا رہا ہے باکھیں پاکس میڈیا یہ پرپریٹی سائز کیا جا رہا پی ایس ایل کو جو لوکل پبلکس کو آکرشت نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ اس میں فورم پلیئرز نہیں ہے بھار کے پیسہ کھچ نہیں کر رہا ایسا کھا جا رہا ہے باکھیں یہ ٹونم لیس کے مقابلے اور گریبی ریکھا والا لیکھ کھا جا رہا ہے پیسل کو ایسا پرپیت ہوتا ہے ان کی باکسیت سے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے چلن میں نہیں آئے تو سبسکرائب جہور کیجئے ٹونم مجھے موسیقی